ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیکٹو نیدر فلوگ تو آج ہم بنانے لگے ہیں گھڑ کی ایک ریسپی سب سے پہلے ہم نے جو تیل ہے ان کو تھوڑا سا ہم نے فرائی کر لیا ہے اور نیکس ہم نے یہ جو ہمارا فرائی پہن تھا اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا ہے اور آئل کو تھوڑا سا پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور نیکس ہم نے جو گھڑ تھا اس کو لیا ہے یہ دیکھیں گھڑ کچھ اس طرح کا تھا اور اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اسی آئل میں اور اس کو ہم نے تھوڑا سا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے کرنا ہے گولن براؤن بٹ اس کو ساتھ میں ہم نے ملٹ بھی کرنا ہے سو جب جو گھڑ ہے وہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے گا تو پھر اس کی جو کلر کچھ اس طرح کا ہو جائے گا براؤن اور ابھی بھی اس کو ملٹ ہم مزید کریں گے سو جب یہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے گا اور جو اس کے لمز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے سو کچھ اس طرح سے اس کی جو کچھ اس طرح سے لکا جائے گی اس کی ملٹ کرنے کے بعد اور اس کو ہم نے بہت ہی جو ہمارا جو فلیم ہے اس کو ہم نے کم رکھنا ہے تھوڑا رکھنا ہے تاکہ یہ جنسہ ہے وہ بلکل بھی جلے نا سو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ملٹ کر لیا ہے اور اس کو ملٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی ایک بیچ میں جو رہتا ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے ملٹ ہونے کے لیے ملٹ کریں گے اور اس کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمز ایک بھی نہیں اس میں ہونا چاہیے تاکہ یہ پھر اچھے طریقے سے ریسپی ریڈی ہو جائے یہ سب سے موسٹ ایزی ریسپی ہے جو کہ لوگ اکثر ہی بزار سے بائے کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو ہم نے گھر میں بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے سو یہ دیکھیں اب وہ بھی جو آپ نے دیکھا تھا کہ بیچ میں ایک جو رہ گیا تھا وہ بھی اب بلکل ملٹ ہو چکا ہے سو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جو تیل ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے وہ تیل ہم اب اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسے ہی پکائیں گے اور یہ دیکھیں گے یہ کم از کم بھی آپ ٹین ٹو فیفٹین منٹ کے لیے اس کو آپ نے چاہتے ہیں لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو کک کر رہے ہو تو اس میں ایک بھی لمس نہ بنیں اور یہ چھے طریقے سے جب کک ہو جائے گا سو نیکسٹ ہمارا جو پریسیجر ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے تیل ایڈ کرنا ہے سو ابھی ہم نے لینا ہے ایک ٹرے یا پھر کوئی بھی ساو برطن لیکن میں نے ٹرے لیا تھا سو ٹرے لینے کے بعد اس کے اندر ہم نے آئل جونس ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا کور اپ کر دینا ہے تاکہ جو ہم لوگوں کی یہ گھڑ کی چکی ہے یہ جب ہم بیچ میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کو جب ہم تھوڑا سا ہم اس کو ٹھنڈا کریں تو وہ نیچے اتارنے میں آسان ہو جائے سو یہ ہم نے جو تیل تھے یہ سارے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے اب کر دینا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کی شیپ اور اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست آئے گا سو آؤٹسٹینڈنگ اس کا ریزلٹ آئے گا اور یہ زیادہ تر ہم لوگ جو بزار سے بائے کرتے ہیں سو یہ سب سے بیسٹ اور ایزی ریسپی ہے گھر میں ٹرائے کرنے کے لیے حد یہ ٹین ٹو ففٹین منٹس میں ریڈی ہو جاتی ہے اور اب جتنی بھی یہ ہم نے بنائی تھی وہ ہم نے سب کچھ ٹرائے کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اب تھوڑ جیسا پہلے روم ٹیمپریچر میں رکھیں گے اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جھم جائے سو اس کے بعد ہم نے پھر اس کے کر لینے ہیں پیسیز ابھی تو میں نے اس کو ایسے رکھ دیا ہے ویسے تو اگر کچھ لوگ فریج میں نہ بھی رکھنا چاہے تو آج کل ٹھرڈ ہے تو روم ٹیمپریچر میں بھی یہ بلکل پرفیکٹلی جنسا ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اب میں اس کی کرنے لگی ہوں کٹنگ کیونکہ یہ ڈرائے ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی کریں گے کٹنگ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے سو آپ اس کو چاہیں تو چورس شیپ بھی دے سکتے ہیں یا راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں لیکن میں نے چورس دی تھی کیونکہ یہ بیسیکلی اسی طرح سے ریڈی ہوتی ہے جو بزار میں ہم لوگ کھاتے ہیں سو اس کو کچھ اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے اور اس کو کٹ لگا کے اس کے بعد آپ اس کو جار کے اندر رکھ سکتے ہیں یا آپ کتنے ٹیس کے لیے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتی سو یہ جو آج کی سب سے ایزی ریسے پی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ کھانے میں کافی ٹیسٹی ہوتی ہے ویسے تو اس میں جو شوگر ہے وہ ڈالنے کے بلکل بھی نیڈ نہیں ہے کیونکہ اس میں اور ریڈی گھوڑ ہے اور گھوڑ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے سو یہ بہت ایزی ریسے پی تھی اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھی یہ جتنا بھی آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی سائٹ پہ بچائی آپ ویسے ویسٹ نہیں کریں کھائیں لیکن یہ اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر سکتے ہیں فنیشن کے لیے سو یہ بھی ہم ڈالنے لگے ہیں جار میں اور یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں کتنے زبرس طریقے چاہیے یہ ایسے اتر رہی ہے اور اس کو ویسے تو میں نے روم ٹیمپریچر میں ہی رکھا تھا اس کو میں نے فریج میں نہیں رکھا تھا کیونکہ یہ خود ہی ڈرائی ہو جاتی ہے سو اگر ہاں یہ چوئیس آپ پہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب یہ جتنی بھی ہے میں نے کٹ کر لی ہے یہ برفی کی شیب میں میں نے کٹ کی ہے ابھی وہ ساری ہم جار کے اندر سٹور کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو مزے لے لے کے آپ کھا سکتے ہیں کافی ٹائم یہ سٹور رہ سکتی ہے سو اگر آپ کو میری رسے پیچھی لگی ہو تو آپ نے میری جو میرا جو ڈلاغ ہے وہ لازمی دیکھنا ہے سو یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اپنا ڈرائنگ روم کے لیے دیکھیں یہ اب ریڈی تھی بلکل اور یہ ایریا وہ ہے جو کہ ہے ہمارا ڈرائنگ روم تو یہ دیکھیں اس کی کچھ کڈیشن ایسے ہوئی ہے بکوز یہاں سے ساری میں کرنے آئی ہوں کلینگ سسٹر آئی ہی تھی تو وہ یہی پہ سٹیک کیا تھا انہوں نے سو میں نے سوچا کہ میں یہ سارا جا کے آج کلینگ کر لیتی ہوں کیونکہ سسٹر ہیر سے چل گئے ہیں واپس انگلینڈ اور پھر ہم لوگ ہو رہے تھے وہ زیادہ بور پھر ہم نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کیوں نہ کلینگ کر لی جائیں سو ابھی ہم کرنے لے کے کلینگ اور اس کے بعد پھر آپ کو اگین آپ کو دوبارہ سی ملتے ہیں کلینگ کرنے کے بعد تو جی گائز دیکھ ستے ہیں آپ جیسا کہ ڈرائی ہوں کلینگ کر دیا ہے بلکل نیٹ اور کلین سو یہ دیکھیں پہلے اس کے لوگ آپ نے دیکھا تھا اور آپ یہ ہو چکا ہے بلکل دھن تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی سارا کلین ہو چکا ہے اور یہاں پہ اس طرح دارک ہے کیونکہ لائٹ جن تھی اور وہ ہو بھی تھی یہ رہاں مینہ ٹرائمپن کا کلینگ ٹوہر اگر آپ کو ویڈیو چلے گئی ہیں تو لائک شیئر اور سسکرائب مائی چینل ٹیک کر اللہ حافظ